مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی بھارت کا کشمیر سے مطالف پروپیگنڈا دم توڑ گیا مغموظہ کشمیر کی سنگین صورتحال پر پچاس سال بعد نیورک میں سلامتی کانسل کا بند کمرے میں مشاورتی اجلاس عالی حکام کی سلامتی کانسل کو کشمیر کے حالات پر بیتنگ الو سی کی صورتحال سے بھی اہگاہ کیا گیا کشمیر ایک بین الاقوامی تسلیم شدہ تنازہ ہے معاملہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی مطابق حل ہونا چاہیے بھارت یک طرفہ ایکشن سے گریز کرے جس سے صورتحال کشیدہ ہو سلامتی کانسل اجلاس کے بعد چین کے مستقبل مندوق کی میڈیا سے گفتگو پاکستانی مندوق ملیہ لوڈی کہتی ہے مسئلہ کشمیر پر دنیا بھر میں تشفیر ظاہر کی جا رہی ہے آج کی اجلاس سے ثابت ہو گیا کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی درندگی اور جنگی جنوب سلامتی کانسل کے اجلاس سے قبل بڑی پیش رفت وزیر آزم عمران اور امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کے درمیان ٹیلی فون اگرابطہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا دونوں رہنماؤں کا مسلسل رابطوں پر بھی اتفاق بھارت عالمی امن کے لئے خطرہ بن گیا سلامتی کانسل اجلاس سے بھاگنے کے لئے بھارتی وزیر دفاع کی جاریت ایٹمی ہتھیار پہلے استعمال نہ کرنے کی پولیسی تبدیل کرنے کی دھمکی دے دی کر کریں گے بھارت عزم پاکستان ورلڈ لیڈر سے انگیج کر رہے تھے یکے بعد دیگر مختلف سربراہان سے ان کی گفتگو ہوئی ہے پاکستان آج بھی کمیجڈ ہے اس پیس پوسس کے ساتھ ہم نے جو کردار ادا کیا ہے وہ ہم نے اس خطے کی بہتری کے لئے سلامتی کانسل اجلاس بہت بڑی پیشرفت ہے سلامتی کانسل کے پانچ مستقل میمبران میں سے چار سے رابطہ ہو گیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پاکستان امن کے لئے اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے وزیر خارجہ کا مختلف ممالک سے رابطہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے آگا کیا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی درندگی کرفیو باروے روز بھی جاری چپے چپے پر فوج تائنار وادی کو جیل میں بدل دیا انسانی بوران سنگین نویت اختیار کر گیا وادی میں کھانے پینے کے قلت پاک فوج کشمیر قوز اور کشمیر کے عوام کی مکمل حمایت کرتی ہے حرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا دو ٹوک اعلان صفائے سالار سے صدر آزاد کشمیر مسعود خان کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق ایل او سی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا مودی کے حربیں مقموزہ کشمیر میں بری طرح ناکام ہوں گے جب ایک قوم اپنی آدادی کے لیے متحد ہو جائے تو دنیا کی کون طاقت انہیں منزل کے حصول سے نہیں روک سکتی وزیراعظم عمران خان کا واضح پیغام صدر مملکت عارف علوی کہتے ہیں آر ایس ایس کا ایجنڈا ہٹلر سے متاثر ہے اقوام عالم سے معاملے پر توجہ دینے کی اپی بات بھی کشمیر میں بدترین کرفیو نافذ ہے اگر دنیا نے کشمیر میں انسانیت کے قتل عام کو نہ روکا تو پھر دنیا کی نظروں میں روہنگیا اور بوسنیا کے منظر پھر سے جاگ جائیں گے عالمی دارے اگر مقموزہ کشمیر میں مظالم کو روکنے میں ناکام ہوئے تو پاکستان کشمیریوں کے لیے وہ سب کرے گا جو انسانیت کے لیے کرنا چاہیے معاونے خصوصی براہ اطلاع فردوس عاشق آوان نے دنیا کو خبردار کر دیا کہتی ہیں مقموزہ کشمیر میں بارہ روز سیکر فیو ہے کھانے پینے کی شدید قلت ہے دنیا نے اس قتل عام کو نہ روکا تو روہنگیا کے مناظر پھر جاگ جائیں گے بھارت لائن اوف کنٹرول پر آوٹ اوف کنٹرول ایل او سی پر بلا اشتیار فائرنگ سے چاہر جوان جام شہادت نوش کر گئے شہید سپاہی شیراز اباسے کو آبائی گاؤں نینسک میں فوجی عزاز کے ساتھ سپردے خارک کر دیا گیا سیز فائر مہدے کے خلاف فرضیوں پر بھارتی دپچی ہائی کمیسٹر کی دفتر خارجہ تلوی پاکستان میں احتجاز ریکارڈ کرا دیا بھارت کے جارہانہ ازائم معیشت کے لیے نقصان دے ثابت ہوں گے عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے خبردار کر دیا موڈیز کی ریپورٹ کے مطابق وصل کشمیر کا پر امن حل ہی پاکستان اور بھارت کے حق میں بہتر ہوگا کشیدگی میں اضافہ دونوں ممالک میں معاشی اہداف کے حصول میں ناکامی کا باعث بنے گا نام نحاظ سے کلیو بھارت کو سابق وزیرالہ محبوبہ مکتے کی بیٹی نے آئینہ دکھا دیا گھر پر کڑے پہرے ہیں کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں میڈیا پر آواز اٹھانے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکیاں مل رہی ہیں جنگ مجرم کی طرح سروق کیا جا رہا ہے التضار جاوید کا بھارت کے وزر داخلہ عمید شاہ کو خط موڈی کی ظالمانہ پولیسیز کے خلاف بھارتی شہری بھی سرا پہ اعتزاج بھارت پورے کشمیر کو قبرستان بنانا چاہتا ہے کشمیری رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک پھٹ پڑی لارکانہ اور نوافشاہ سمیت ملک کے مختلف شہروں میں کشمیری عوام سے اظہار ایک جہتی کے لیے آج بھی احتجاجی مظاہرے نوکنڈی میں جیپ ریلی شرکہ کے کشمیر بنے گا پاکستان کنارے دیرہ مراد جمالی میں محنت کشو نے کشمیریوں سے زاری ایک جہتی کے لیے ریلی نکالی خویٹا میں ایک بار پھر دہشت گردی کشلاک کے مسجد میں دھما کا امام مسجد سمیت چار افراد جان بہا بائی زخمی ہو گئے ابتدائی تحقیقات کے مطابق دھما کا ریموٹ کنٹرول تھا جس میں ساتھ سے آٹھ کلو بارودی مواد استعمال ہوا وزیراعظم عمران خان کی واقعے کی شدید بزمان زخمیوں کو بہترین طبعی انتاق فرحام کرنے کی ہدایت راول بینڈی کی طالبہ سے مبینہ زیادتی کا معاملہ گرفتار میاں بیوی کا دوران تفتیش پینتالیس لڑکیوں سے زیادتی کا انکشاف ملزمان سے لڑکیوں کی ویڈیوز اور ہزاروں تصاویر برامت سی پیو کی ہر واقعے کی الگ الگ ایف آئی آرز درج کرنے کی ہدایت ترگودہ میں ڈی ایچ کیو ٹیچنگ اسپتال انتظامیہ کی مبینہ غفلہ چلڑن وارڈ کا ایسی خراب ہونے سے چھے بچے زندگی کی بازی ہار گئے لوائقین کا اسپتال انتظامیہ کے خلاف کا روائی کا مطالبہ اسپتال انتظامیہ نے زباق مسترد کر دیے بچوں کی موت طبعی خراب دے دی جالی بینک اکاؤنٹس کیس میں گرفتار سابق سبر آسوالی زرداری کو تین جوزہ جوڈیشل ریمانٹ پر اڑیالہ جیل منتقل کر دیا گیا احتساب عدالت کا سابق سبر کو انیس اگست کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم عید کی نماز بھی نہیں پڑھنے دی گئی بیٹی سے بھی نہیں ملنے دیا گیا آسوالی زرداری کا شکوا عید کو گزرے دو روز گزر گئے لیکن کراچی سے آلائشیں نہ اٹھائے جا سکے جگہ جگہ گندگی کے امبار گلیوں چوک چہرہوں پر آلائشوں کے ڈھیر تاپن پھیلنے لگا وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی زیر سدارہ سن سالٹ ویسٹ منجمنٹ زائج لاس کراچی کی صفائی کے لیے چوبیز گھنٹے کی ڈیڈ لائن دے دی وفاق کے وزیر علی زہدی کہتے ہیں کراچی میں نانوں کی صفائی کے لیے ایف ڈیو او بھی تاپن کر رہی ہے قاتل الیکٹرک کی بے حصی کراچی کے علاقے پورٹ قاسم میں کرنٹ لگنے سے مزید ایک شخص زندگی کی بازی ہار گیا فائیو سٹار چارنگی کے قریب ٹوٹی تاروں سے کرنٹ لگنے سے بچہ بری تہاں زخمی کرنٹ لگنے سے دو درجن سے زائد افراد جا بھاک ہو چکے کیا الیکٹرک کے اہدیداروں کے خلاف نو مقدمات درج اینکر فرسن مرید ابباس قتل کیس میں پیش رہ مقدمے میں دہشتگردی کی دفعات شامل کرنے کے منظوری پولیس چالانگ کے مطابق ملزم نے منصوبہ بندی کے تحت مرید ابباس اور خضر حیاء کا قتل کیا مقدمے میں چار اینی شاہد سمیں پینتیز گواہ شامل پاکستان سٹاک ایکسچنج میں بطرین مندی ہنڈرڈ انڈیکس چھے سو چونسٹھ پوائنٹز گر گیا پانچ سال بعد اٹھائیس ہزار سات سو چونسٹھ پوائنٹز پر بند لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار اسلام آباد اور راول پنڈی میں بھی بارش سے موسم سوہانہ ہو گیا پشاور میں پیسکو حکام نے بارش کا مزہ خراب کر دیا مختلف علاقوں میں شہری بجلی سے محروم محک میں موسمیات نے ایک ہراکچی میں تیز بارش کا امکان رد کر دیا آج رات سے خوندہ بانڈی کا امکان سمندری طوفان کروسا کا جاپان پروار طوفانی ہوائیں اور موصلہ دھار بارشیں ایک شخص حالات انچاس زخمی سات ہزار سے زائد افراد محفوظ مقامات پر منتقل پرین سروس موطل پرواز منصوب کراچی کے علاقے سٹیل ٹاؤن کے فارم ہاؤس سے سات مگرمچ بھاگ نکلے وائل لائٹ نے پانچ مگرمچ پکڑ لیے دو کی ثلاث شارع مقبوظہ کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ تنازہ ہے اقوام متحدہ کے عالی حکام نے سلامتی کانسل کو کشمیر کے حالات پر بریفنگ دی اقوام متحدہ کے جانب سے ل او سی کی صورتحال پر بھی بریفنگ بھی گئی شعبہ امسازی سیاسی امور نے بھی سلامتی کانسل کو کشمیر پر الہیدہ بریفنگ دی آج کشمیروں کی جیت ہوئی پچاس سال بعد مقبوظہ کشمیر کا معاملہ سلامتی کانسل میں سنا گیا پاکستان کی کوششیں اور مظلوم کشمیریوں کی قربانیاں رنگ لانے لگیں پاکستان کی درخواست پر اقوام عالم کے سلامتی کے ذمہ داروں نے سر جوڑ لیے نیو یارک میں سیکیورٹی کانسل کی بڑی بیٹھک پچاس سال بعد مسئلہ کشمیر پر غور مسئلہ کشمیر کے عالمی ایجنڈے پر آنے سے بھارت کا کشمیر کو اندرونی معاملہ قرار دینے کا موقع بھی غلط ثابت ہو گیا شہید کشمیریوں کا لہو رنگ لانے لگا اب ظلم کے سارے بندھن ٹوٹیں گے اور کشمیر کی فضاؤں میں آزادی کے نغمیں گونجیں گے اب یہ آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہانبائر وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس نے کوئی شکنے کے آپ جو آج کلاس ہو رہا ہے آپ لوگ کی کارش کے بہر سے تاریکی کامی آنے سے مستح کشمیر کے مسئلہ کے بارے یہ پر بہت بہت بڑی کامی آنے سے اگر آپ یہی بجائے ہیں کہ آپ نے وہی سیسے کمال کیا ہے جو انڈیا نے اور دیفنس کنیسٹر کے جواب میں آنی چاہیے کہ یہ بیانسی نہیں آپ نہیں جواب دے سکتے تھے پیسہ تو آپ شیبرشی سے دلالتے ہیں مراز صحیح سے دلالتے ہیں چونکہ اس وقت کون کو ہندو پرشکر جواب دے گئے تھا آپ ایسا کرنا پرے میں ہیں آپ سن لیجئے آپ کا ایک ایک جملہ جملہ دنیا نوٹ کر رہی ہے دنیا غور کر رہی ہے دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے آپ نے اپنے آپ کو آئیسولیٹ نہیں کرنا اپنے آپ کو کونے میں نہیں لگانا یہ جو آج ہندوستان کے وزیر دفاع نے بیان دیا ہے انہوں نے مجھے اجازت دیجئے لفظ سخت ہے ہماکت کی ہے انہوں نے جو پاکستان کہتا تھا اور دنیا توجہ نہیں دیتی تھی کہ مسئلہ کشمیر پر توجہ دو یہ ایک فلیش پوائنٹ بن سکتا ہے دو ایٹ بی قوتیں ہیں ہمسایہ ملک ہیں اور اگر یہ مسئلہ اس طرح سلگتا رہا تو یہ فلیش پوائنٹ بن جائے گا آج اس بیان نے ہمارے موقف کی تائید کر دی ہے نا جی راشتہ راشتہ اس طرح سے آج آپ تک کیلئی سے سر یہ فرما دیجئے کہ بار بار اپوزیشن کی طرف سے فارمینیسٹر صاحب آپ سے بار Kinda آپ کو چاہیے اپوزیشن کی طرف سے بھی ڈیمانڈ آہئی ہے کہ بارد کے ساتھ صرف سفیل کو واپس بیچنا نا کافی ہے مکمل طور پہ سفارفeline کو اثقلن کی جائے ایک تو اس کے وقت فرما دیجئے دنسرا کچھ حد تک اٹنشن کو ڈیفیوز کردے کی کہ آپ کا اپنی کاؤنٹر پارٹ سے کوئی رابطہ ہو سکتا ہے انڈین کاؤنٹر پارٹ سے یا پرائیم ایسٹر صاحب آپ توقع کرتی ہیں کہ میں انڈین کاؤنٹر پارٹ سے بات کروں جب وہ وہاں ہنجر مار رہا ہے زبا کر رہا ہے کشمیریوں کو میں اسے رابطہ کروں ہرگز نہیں کروں گا جب تک وہ کرفیو ہٹاتے نہیں ہیں جب تک وہ جبر اور ظلم کی داستان سمیٹھتے نہیں ہیں کس طرح اسے رابطہ کروں وہ قاتل ہیں وہ غاصب ہیں وہ انہوں نے جبوری قدر کو پامال کیا وہ انسانی حقوق کو پامال کر رہے ہیں اور آپ رابطے کی تفقہ کر رہے ہیں ہرگز نہیں پاکستان نے جتنا اعتدال کا مظاہرہ کیا پاکستان نے جتنے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا ایسا کبھی نہیں ہوا اور آج جب وہ جاریت پر اتر آئے ہیں ہم نے آپ نے دیکھا جاریت انہیں کی ہم نے دفاع کیا آج آپ نے دیکھا کہ قانون کی دھجیاں سلامتی کاؤنسل کی قراردادوں کی دھجیاں اور فورسبل انیکسیشن کا فیصلہ بھارت نے کیا اور آج آپ کہتی ہیں کہ ہم رابطہ کریں ہرگز نہیں ریس ایس کی سوچ والوں سے جن کی تربیت جو ریس کی صفوں سے جنہیں نے جنم لیا ہے جو مسولینی اور ہٹلر کے فلسفے کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں ان سے رابطہ بے سود ہوگا لاسٹ پیسٹن یہ خالصہ لیز ایکس پیس رشین افیشب کی جانب سے آ رہا ہے بائی لیٹرن اور شبلہ ایگریمنٹ کے طرح سے مسئلہ آمدان چاہیے کیا جو ریسولوشن ہے یو اینڈی وہ آج کی بیٹی کے بعد اجسٹ کرتی ہیں آج یو اینڈ کی جو ریسولوشن ہیں ان میں دوبارہ زندگی آ گئی ہے آپ کو مبارک ہو قوم کو جو وہ کہتے تھے نا باسی ہو گئی ارے تازہ ہو گیا ہے کام تینکیو ایڈی مار جی بہت شکریہ تینکیو اور اب آپ کو بتائیں کہ آج مخوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کی آواز سنی گئی اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیہا لوڈی کا سیکیورٹی کانسل اجلاس کا خیر مقتام ویڈیا سے گفتگو میں کہا اجلاس سے ثابت ہو گیا ریکویسٹ آف می کانٹریز فارن منسٹر ویڈی سیونٹی تو آرز اوکیوپائیڈ کشمیر ، جنگی ہوگید umوورد بدільルی شکریہ من خود ہم اق onto ڈیو منت نے اوکی Theirکیت آروی میرے سبیان مارک باقی آرید وکی کے لئے اس محلوباتی کی اگرانی کیا ہماری طرح۔ مکلوبات کے لئے انتظار روزہ مغزیر بکم کیا ہے۔ مجھے اگرانی کیا ہماری اگرانی کیا ہے کہ یہ وسلم تعلقا ہے۔ اس مطلب ہے جوزہ مہترین حرکتی کا مقالی ہے۔ مجھے اگرانی کیا ہماری اگرانی کیا ہے۔ جمو اور کشمیر کیا تطور پاکستان اور کشمیر تطور پاکستان 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 مجھے و کفتاد کیا جمان کیا سدف کیا اس مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل اجلاس کے بعد چین کے مستقل مندوب کی میڈیا سے گفتگو سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ بھارت پر واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی ایک طرفہ کارروائی سے گریس کرے موسیقی 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 وزیراعظم عمران خان اور امریکی صدر ڈالنڈ ٹرم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا جس میں مسئلہ کشمیر سبیت دیگر وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کی صدر ڈالنڈ ٹرم کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے پاکستان کا نکتہ نظر وزیراعظم پاکستان نے صدر ٹرم کو پیش کیا ہے دونوں رہنماوں نے مسلسل رابطے پر بھی اتفاق کیا جو خطے کی صورتحال ہے خاص طور پر مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا پاکستان کی تشویش اس خطے کے امن و استحکام کو جو خطرہ لاحق ہے وزیراعظم پاکستان ورلڈ لیڈر سے انگیج کر رہے تھے یکے بعد دیگر مختلف سربراہن سے ان کی گفتگو ہوئی ہے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر سے متعلق وزیراعظم مختلف ممارک کے سربراہان سے رابطے میں ہیں بھارت اپنے ہتکنڈوں سے باز نہ آیا سلامتی کاؤنسل اجلاس رکوانے کے لیے دھمکیاں دینے لگا اجلاس شروع ہونے سے پہلے ایک بھڑک ماری بھارتی وزیراعظم نے ایٹمی جنگ کی طرف اشارہ دے دیا کہا پہلے ایٹمی ہتھیار استعمال لا کرنے کی پالیسی تبدیل کر سکتے ہیں کشمیر نیو کلئر فلیش پوائنٹس ثابت ہوگا کیا راجناتھ نے سیکیورٹی کاؤنسل اجلاس سے پہلے اقوام عالم کو دھمکی دی اہم سوال کھڑا ہو گیا راجناتھ کا بیان ایک خطرناک انتہا پسند سوچ اور ایٹمی جنگ کی طرف اشارہ ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مودی سرکار باگل بن کی انتہا کو پہنچ چکی ہے بھارت ایک طرح دھمکیاں دے رہا ہے اور دوسری طرف مقبوزہ کشمیر میں ظلم کے پہاڑ توڑا ہے وادی میں بارہ روز سے کرفیو نافس ہے لوگ گھروں میں قید ہیں کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں بچا مودی سرکار کشمیروں کی نسل کشی پر اتر آئی ہے سڑکیں سنسان گلیا ویران مقبوزہ کشمیر میں ظلم کی داستان وادی میں بارہ روز سے کڑا بہرا کشمیری بدستور گھروں میں محصور نہ کھانے کو کچھ بچا نہ دوا دستیاب بچے پلک رہے ہیں دودھ بھی میسر نہیں ایک کروڑ چالیس لاکھ نفوس بھوک اور پیاس سے نڈھار مودی سرکار معصوم کشمیریوں کی نسل کشی پر اتر آئے سڑکوں پر ہے تو بس قابض فوج کر آج جنہوں نے نماز جمعہ بھی ادا نہ کرنے دی مواصلاتی نظام بھی ٹھپ نہ اخبار نہ انٹرنیٹ موبائل فون تو کیا لینڈ لائنز بھی